اسلام علیکم ناظرین گلستان نیوز دیکھ رہے ہیں آپ سیپیر کے ڈائی بچ چکے ہیں اردو خبرنامے کے ساتھ میں ہوں زخور لولا بی ناظرین اردو خبرنامے آج مختلف خبریں آیا چاہتی ہے جب کشمیر کے سابق وزرحالہ اور پی ڈی پی سرپرست محبا مفتی کو پھر سے تین سال کے لیے پارٹی کا صدر انہیں منتخب کیا گیا ہے وہیں نیشنل کانفیس کے نائب صدر اور سابق وزرحالہ عمر عبداللہ آج پونچ سرنکوٹ کے دورے پر تھے جہاں آج انہوں نے ایک عوامی جلسے سے خطاب کیا کیا کچھ کہا انہوں نے پوری تفصیل آپ تک پہنچائیں گے اور ساتھی ساتھ آج یوم الحاق کا دن ہے اور اس سوالے سے آج بی جی پی کے یوٹی صدر رویندر رینا کا بھی بیان سامنے آیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن سب سے پہلے اس وقت کی بڑی خبر لو سی سے اس وقت کی بڑی خبر ہے اور اس بڑی خبر میں آپ کو بتا دی کہ سردیزلہ کوپارا کے مچھل سیکٹر میں لو سی کے قریب سیکیورٹی فورس نے ایک جڑب کے دوران دو میلیٹنٹو کو مار گرانی کا دعویٰ کیا ہے بڑی اور اہم خبر سردیزلہ کوپارہ سے جہاں پہ متصل سیکٹر میں الو سی کے قریب سیکیورٹی فورس نے جڑپ کے دوران دو میلیٹنٹو کو مار گرانی کا دعویٰ کیا ہے اور پولیس کی مطابق ایک مخصوص اطلاع ملنے کے بعد سیکیورٹی فورس نے علاقے کو گیرے میں لیا اور دراندازی کی کوشش کو ناکام بنایا جس دوران جڑپ ہوئی اور جڑپ کے دوران دو نام معلوم میلیٹنٹو کو جام بہ کر دیا گیا ادھر آخری اطلاع ملنے تک سرچ آپریشن لگاتار جاری تھا اور آپ کو بتا دیئے کہ متصل سیکٹر میں الو سی کے قریب سیکیورٹی فورس نے دو میلیٹنٹو کو مار گرانی کا دعویٰ کیا ہے بڑی اور اہم خبر سردیزلہ کوپارہ سے جہاں پہ متصل سیکٹر میں الو سی کے قریب آج جا سیکیورٹی فورسز اور میلیٹنٹو کے بیچ جڑپ ہوئی اور اس جڑپ میں دو نام معلوم میلیٹنٹو کو جام بہ کر دیا گیا اکودادی کے پولیس نے اس کی تصدیق بھی کی ہے اور پولیس کی مطابق مخصوص اطلاع ملنے پر یہ کاروائی شروع ہوئی اور سیکیورٹی فورس نے مشتبہ افراد کے نقل و حرکت دیکھی جس کے بعد علاقے کو گیرے میں لیا گیا اور دراندازی کی کوشش کو ناکام بنائے اس کے بعد وہاں پہ جڑپ بھی شروع ہوئی اور اس جڑپ میں دو نام معلوم میلیٹنٹو کو جام بہ کر دیا گیا تھا آخر اطلاع ملنے تک ابھی تک ان کی پہچان نہیں ہوئی تھی ادھر سرچ آپریشن ابھی بھی لگاتار جاری سیدھا کوپر آپ کو لیے چلیں گے ہمارے نمائنجے سائل شمیم ہمارے ساتھ جوائن کریں گے شمیم بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اپ ڈیٹ کیجئے گا دو نام معلوم میلیٹنٹو کو جام بہ کر دیا گیا ہے کیا کچھ تفصیل آپ کے پاس جی زور میں آپ کو بتا دوں کہ سردیزلہ کوپرہ کے لائن آف کنٹرول مچھل سیکٹر میں جو ہے ایک تراندازی کی کوشش کو پلیس اور فوج نے مشترکہ کاروائی کے دوران جو ہے ناکام بنایا ہے حالانکہ ملیٹنٹو کا ایک گروپ جو ہے اس پار آنے کی کوشش کر رہے تھے تو جو ہی فوج نے ان کو جو ہے انداز فائرنگ کی جس میں فوج نے بھی یہاں سے جو ہے فائرنگ کی یہاں سے فائرنگ کی اور دو ملیٹنٹو کو جو ہے ابھی تک مار گرائے گیا ہے اگر ہم بات کریں گے اس مچھل سیکٹر کی لائن آف کنٹرول کا علاقہ ہے حالانکہ گنی جنگلات کا علاقہ ہے لیکن اس علاقے کو جو ہے پورے علاقے کو اس وقت جو ہے محاصرے میں لیا ہے پلیس اور بھوج نے مشترکہ کاروائی کر کے جو ہے پورے علاقے کو محاصرے میں لیا ہے اور بڑے پیمانی پر جو ہے اس وقت سرچ آپریشن جاری ہے حالانکہ ذراعہ سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ دو ملیٹنٹو کو ابھی تک جو ہے مار گرائے گیا ہے اور وقت پہ وقت پہ سے جو ہے فائرنگ جو ہے وہ جاری ہے جی ظہور شمیمہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی جی ظہور میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے جو ہے ابھی بھی سرچ آپریشن جاری ہے کیونکہ یہ کہنا مشکل ہوگا جب تک نہ آپریشن ختم ہو جائے گا حالانکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو گروپ ہے یہ ایک بہت بڑا گروپ ہے حالانکہ چار یا پنچ ملیٹنٹو ہو سکتے ہیں جن میں سے دو ملیٹنٹو کو ابھی تک جو ہے پولیس اور فوجیں مار گرائے ہیں حالانکہ یہ بھی قیاس آرائیاں کی جاتی ہے کہ شاید وہ دو ملیٹنٹو یا تین ملیٹنٹو اس پار جو ہے وہ آئے ہیں وہ چھپے ہیں اس جنگل جنگلات ایریا میں اس لیے جو ہے اس علاقے کو پورے علاقے کو بہت سرے میں لیا ہے اور اورپرشن جو ہے وہ ابھی بھی کنٹینیو ہے اور وقت پہ وقت پہ سے جو ہے ہائرنگ کا تبادلہ جو ہے وہ جاری ہے شمیم بہت بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لیے ہمارے نمائن دیس سائل شمیم کو پارا سے تفصیلات فرام کر رہی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورس نے آج مچسل سیکٹر میں علاقے کے قریب دو ناوالوں ملیٹنٹو کو جامبہ کر دیا گیا ہے اور ابھی بھی فائرنگ کا تبادلہ آن پہ جاری ہے اور خادشہ یہ بھی ہے کہ اور بھی ملیٹنٹ چھپے ہو سکتے ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے آج پارٹی ہیڈکورٹر سرینگر میں آج ایک تقریب منقد ہوئی جس دوران محبوبہ مفتی کو تین سال کے لیے پارٹی صدر منتخب کیا گیا بتا دی کہ محبوبہ مفتی بلا مقابلہ پیڈ پی کے صدر منتخب ہوئی محبوبہ مفتی کا نام سینیا نائب صدر عبدالرامان ویری نے تجویز کیا اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری گولام نیبی ہانجورہ نے اس کی تائید کی محبوبہ مفتی نے اعتماد ظاہر کرنے پر پارٹی قیادت کا انہوں نے شکریہ ادا کیا تقریب میں پارٹی کے سینیا لیٹران اور کارکنان نے شرکت کی اس موقع پر انہوں نے محبوبہ مفتی کو مبارک بات بھی پیش کی آپ کو بتا دی کہ محبوبہ مفتی سال دوہزار سولہ سے پارٹی کی صدارت تھامے ہوئی ہے وہ اپنے والد اور اس وقت کے پارٹی صدر مفتی محمد صدر کے انتقال کے بعد دوہزار سولہ میں پارٹی صدر مقرح ہوئی تھی اس موقع پر محبوبہ مفتی نے پارٹی کارکنوں سے خطاب بھی کیا اور خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ڈی پی تحریک مفتی محمد صدر کا خواب تھا انہوں نے کہا کہ آج الہاق کا دن ہے اور کہا کہ ہم نے آئی ڈی آف انڈیا کے ساتھ الہاق کیا تھا تاہم آج جمع کشمیر کے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھلوارڈ ہو رہا ہے میں آپ مفتی نے مزید کیا کچھ کہا انہیں کی زبانی سنتے ہیں مفتی جمع کشمیر کی جو مفتی صاحب نے خود بھی مانتے تھے کہ جمع کشمیر کے مسئلے کو جو انہیں سو سندانی سے کھڑا تھا اس کو سب سے زیادہ پیچیدہ اس لئے بنایا گیا کہ یہاں جمعوریت کو پنپنے نہیں دیا گیا میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کروں گا نائنٹی ایل فٹی مان جب پہلا کونشمنٹ اسمبلی کا الیکشن ہوا وہ الیکشن دی سیلیکشن تھی پتکسمتی سے اس میں بھی ایک ہی طرح کے لوگ اسمبلی میں آگئے جو حضبی اقلاف تھے جو کوئی اقلاف تھا اس وقت کی رولنگ پارٹی جو بنی چاہے وہ کشمیر میں تھے چاہے جمعور میں تھے ان کو اسمبلی میں پہنچے نہیں دیا یہ شروعات ہو گی جمعور کشمیر کے جو آپ کہیں اٹھوٹی فوٹی جمہوریت کی اس کے بعد جتنی بھی جماعتیں آئیں انہوں نے بھی اس نظام کو آگے چلائے اس میں نیشنل کانفرنس تھی کانگرس تھی مگر اور آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں سیوٹی سیون نے دلی والوں کو بتا دی کیا سوجی ایک الیکشن اس وقت ٹھیک ٹھیک ہونے دیا کیونکہ اس وقت اپوشن تینی یک تربا اور یہ بھی خیال تھا کہ جو یہاں سب سے زیادہ اپوشن کرتے تھے ہم کو جو الہیدی کا نعرہ لگاتے تھے وہ اب مین سٹریم میں آگئے ہیں اس لئے آپ الیکشن کو مینپلیٹ کرنی کی ضرورت نہیں ہے اگر وائز ہمیشہ الیکشن مینپلیٹ ہوگی اس لئے پارٹی صدر محبا محتی کو آپ سن رہے تھے جنہیں آج پھر سے تین سال کے لئے انہیں پارٹی صدر منتخب کیا گیا آگے بڑھتے ہیں جمع کشمیر کے سابق وزرحالہ اور نیشنل کانفرس کے نائب صدر عمر عبداللہ پوچھ سننکوٹ کے دورے پر ہے جہاں آج انہوں نے ایک عوامی جلسے سے خطاب کیا عوامی جلسے میں کار کرو اور لوگ کی خاص تعداد نے شرکت کی خطاب کے دوران انہوں نے انتظامیہ کو آڑے ہاتھ سے لیتے ہوئے ایک عاقی جمع کشمیر کے لوگ آج بنیادی سولیات سے محروم ہیں عمر عبداللہ نے کہا کہ سمارٹ میٹر لگا کر لوگ کو تنگ کیا جاتا ہے پانی سڑک ہے نہیں لیکن ٹیکس وصول کیا جاتا ہے انہوں نے بی جی پی کی تنقید کرتے ہوئے ایک عاقی صرف اپوزشن کے لیڈروں پر چھاپا ماری کی جاتی ہے بی جی پی کے حامیو پر کیوں نہیں کی جاتی عمر عبداللہ نے مزید کیا کچھ کہا آئیے سن دیں مزید کی کوئی زیادہ امید مزید کیا ہمارے بیسپل کی جو بنے ہیں ان کا وقت جو ہے مومبر کے پہلے غفتے بار کسان بڑا ہے ابھی تن کو یہاں پہ بیسپل کی ایلیکشن بننے چاہیے تھے نہیں ہو گیا پچائیٹ کے ہمارے جنبالی کا خطر ہوں گے اب پارلومنٹ کے ایلیکشن پہ بہانے سے پچائیٹ کا ایلیکشن نہیں ہوگا اور مجھے بیسپاک کا ہے کہ لانا پہ بیڈی سی بیڈی سی کو بنے ہونا چکہ سار ہو گیا چکہ سار ہو گیا لیکن یہ بہانا مناتی ہے کہ پچائیٹ کے بیڈی سی بیڈی سی جو ہے وہ ایک ساتھ ہوتے ہیں جب بچائیٹ ہاتھ ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ شاید یہ بہت بیڈی سی بیڈی سی کو رہے ہیں یہ سب امن کر دیں گے کیونکہ کہنے کے لیے تو یہ کہنے ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ جمہوریت کی ماہ ہے دیکھنے پتہ نہیں جمہور کشمیر پہ آکے آکے جمہوریت کو کیا بڑھتا ہے پچھلی گار اسمیلی ایلیکشن جمہور کشمیر کے چوزار چندھا میں ہو گئے تب سے لے کے اب ناؤ ساؤ ہو گا ہے سمجھ پر نہیں آتا کہ ہمیں ایلیکشن سے محروم بھی رکھا گا ہے لوگوں کو حق ہے اپنی حضورمت چھنے کا کچھ ہے یہ جو بھی ہو جہاں نشان جو بھی ہو کنزیم جو بھی ہو کنزیم کا لیڈر جو بھی ہو لیکن وہ لوگوں کا گنیا بھی حق ہے اپنی حضورمت کیا خیصلہ کرنا اگر یہ حق آپ رازستان میں دے سکتے ہو اگر یہ حق آپ چھتیز بڑھ میں دے سکتے ہو اگر یہ حق آپ مدیہ پردیشن میں دے سکتے ہو تیرے گانا میں دے سکتے ہو میند و راہ میں دے سکتے ہو تو یہ جمہوریت ہی گاہ کے آگے بڑھتے بڑھتے ہیں جمہور پشمیر تک چلی امور عبداللہ پیر پنچال کے دورے پر ہے سرنکوٹ میں آج عوامی جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ سرکار کی طرف سے تو دعوی کیے جاتے ہیں لیکن زمینی صورتحال اس کے برعکس ہے وہیں جمہوریت کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اگرچہ بڑے بڑے دعوی جمہوریت کے حوالے سے کیے جاتے ہیں لیکن جمہور کشمیر کے لوگوں کو جمہوریت سے محروم رکھا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں جمہوریت کے حوالے سے ایک تقریب کا انقاد کیا گیا جس دوران مہاراجہ حریسنگھ کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا اس موقع پر جمہور کشمیر بیجی بی کے صدر رویندر رینہ نے کہا کہ 26 اکتوبر یعنی آج کا دن جمہور کشمیر کے لوگوں کے لئے اہم ہے ان نے کہا کہ آج کے دن 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ حریسنگھ نے جمہور کشمیر کا الحاق بھارت سے کیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جمہور کشمیر بھارت کا اٹوٹ حصہ بن گیا 26 اکتوبر کا دن ہر ایک جمہور کشمیر واسی کے لئے بہت ہی پاون دن ہے مہتو پرون دن ہے آج ہی کے دن 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ حریسنگھ بہادر جی نے سمپورن جمہور کشمیر کا ویرے بھارت میں کیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سمپورن جمہور کشمیر بھارت کا ابھی بھاج انگ بن گیا تھا پاکستان کے قبضے والا جو جمہور کشمیر ہے وہ بھی بھارت کا حصہ ہے اور پاکستان کے قبضے والا جمہور کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے بھائی بہن ہیں وہ بھی ہمارے ناغریک ہیں وہ بھی ہندوستانی ہیں بھارت ورش کے سٹیزنز ہیں درباگ گونش طریقے سے وہ گلامی کی جنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں آج نہیں تو کل یہ گلامی کی زنجیریں پاکستان کے قبضے والے جمہور کشمیر کے لوگوں کے پاؤں سے ٹوٹیں گی اور وہ لوگ بھی جشن آزادی کو دھوم دھام سے منائیں گے اور شان سے تیرنگا جھنڈا پھہرائیں جمہور کشمیر کے لیٹنین گورنر مرنسنہ نے ایس کے آئی سی سی سری نگر میں سڑکو اور عوامی جگہو پر سمارٹ سٹیز مشن کی دو روزہ قومی ورک شاب کا افتدار کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایل جی منوسنہ نے کہا کہ سمارٹ سٹی کو تیار کرتے ہوئے انتظامینی اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ روایتی فن و ثقافت سمارٹ سوہلیات سمارٹ گورننس اور پائیداری کے اناثر سماجی مساوات پر مبنی ہو تاکہ لوگوں کو عالی میار کی زندگی فرام کی جائے اس موقع پر صبح کمیشنر کشمیر وی کے بدوری میر جنید زیمٹو اور دیگر افسران بھی تقریب میں موجود تھے ہوتی ا blessings ماسی چیز روز ماسیality is요 جمگم Everything اور یہاں کیسا اوریٹی آنا ہے کیوں کہ اگر میں لیکن سمارک کی کوئی ایک ساتھان دلیا ہے تمہیں جب سریدہ کے ساتھے ترانسوشی شوری درموں کی کھانا جاتی ہے تو اس کے بعد ناکے ہوں کہ باقی جوہر میں ہی اپنی کی ویسوسی سے کچھ نہ پوچھوں دیتے ہیں اور یہ یقین مانکہ اس کے ایمیاری کو تکانا ہوں جب اور نے ایک بھی لگا تو ہے یہ کی لغا بتیل ہے اس نے نسلہوں صاحب سے انہوں نے کہا اور معاملے کو مخلوق کریں کہ یہ مخلوق ہے جب سمارٹ ٹیسے کو کی construقی ہے اور اس کی جب میں یہ کی ایک برسل پر اکسپینچ ہے کہ پہلا وہ وہ آپ مائسے ہوتا ہے اور ہم نے اس طرح کی کو ہوتا ہے جو آپ مائسے کو اکمتے ہیں اگر میں ایک بارے لگی ہے جبکہ وہ دیزائن کے حساب سے آپ کی کچھے کے حساب سے نمنا بھی اور جو اس کا اویوگ کرنے والے ہیں ان کا فیقبٹ نہیں دیتے ہیں وہ ایک آشانی کہ جاتا کہ اس کا اویوہی نمتا ہے اور جو اسحانی جو لوگ ہیں نجھے لگتا ہے کہ اسے بہنسر کو لیں بدا سکتا ہے جو آپس کے پاس تینے کے ساتھ کے لئے کیا اور جو آپ ہمینے کا ہے اور جانو ڈوڒوژن میں حساب سے لگتا ہے اور جو کوئی ڈیوٹیوں کو شرگتا ہے جو رہنیوں کو دیتے ہیں جب کچھیں، کچھ چکچھیں گے دیتے ہیں شکریہ اچھے دنی سے کیا گیا ہے آج بھی رہا کہ فیسیل انٹریان سے اللہ علیہ وسلم کے پاس جنہوں کے پاس جنہوں سائے وہ نہیں پتا پاڑے گا کیونکہ سلوٹے کو بھی اس کے سندر مان کیا جائے لہا ہم وہ بھی جانہ مسلم تھا لیکن انسان کامل اس بات کو جب وہ پتا جے پاس کیے پبک اس پیشیمان سنٹر کو یہ ہماری سلوٹا ہوتا 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 چلے آگے بڑھتے ہیں فونجلہ کے مینڈر علاقے میں گزشتہ شب ایک دلدوز حادثہ پیش آیا جہاں ایک مقان گرنے سے مالک مقان کی موت واقع ہوئی جبکہ تین دیگر لوگ زخمی ہوئی ہیں تفصیلات کے مطابق مینڈر کے علاقے گرسائی موڑ علاقے میں گزشتہ شب ایک کچھ مقان کے چھت اچانا گر گئی جو دوران اہل کھانا گر میں موجود تھی واقع میں مالک مقان اپنی جان سے ہادو بیٹھا ہے جبکہ اس کے کمبے کے تین افراد شدی طور پر زخمی ہوئی ہیں واقعی اطلاع ملتے ہی مقام لوگوں نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر بچاؤ کاروائی شروع کی مقام لوگوں نے زخمی کو نکال کر سبز الاسطال مینڈر منتقل کیا گیا جہاں ان کے حالت مستحکم بتائی جاری ہے ابھی واقع میں جان با حق شخص کشناخت ریاض حسین شاہ والدی صابر شاہ ساکنہی گرسائی موڑ کے طور پر ہوئی ہے جو اس مکان کے مالک تھے ان کی موت واقع ہوئی ہے اور اسے اہل خانہ کے تین افراد زخمی ہوئے ہیں جن کے حالت اب مستحکم بتائی جاری ہے آگے بڑھتا ہے جہاں کل بار ایسویشن بڑھگام نے ڈسٹرکوٹ کمپلیکس کی منتقل کے حوالے سے پریس بیپنگ دیتے ہوئی کہا تھا کہ عدالت کو بڑھگام سے اچگام منتقل کیا جانا چاہے وہیں آج بڑھگام ڈیولاپنٹ فورم نے کہا کہ وہ عدالت کو بڑھگام سے اچگام منتقل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے پریس کانفرس میں بڑھگام ترکیاتی فورم نے کہا کہ بار ایسویشن انتظامیہ کو گمراہ کر رہی ہے کیونکہ ہیڈکوارٹر کے اندر زمین کی کافی دستیابی ہے ایک تھام ڈسٹرک ڈیولاپنٹ فورم بڑھگام کی طرف سے یہاں بڑھگام ہیڈکوارٹر پر اجامہ ہوئے ہیں جب تک ہمارے بچوں کا معاملہ ہے ہمارے بھوڑوں اور عورتوں سٹوڈنٹس کا تعلق ہے آئے دن ان کو کوٹ کی ضرور پر دیا ہے وہ کہاں ڈسٹرک ڈکوارٹر سے آٹھ کلومیٹر دور جائیں گے حلپی بیان لینے کے لیے پھر وہاں سے واپس آئیں گے اس کو بڑھ دیں گے یہاں بورڈ میں یہاں ڈی سی آجز میں یہاں سوشل آجز میں یہاں دوسرے آجزوں میں یہ جو چیپ جسٹس صاحب نے کوئی آرڈر کیا ہے چنانچہ یہاں سے جو ریپریزنٹیشن ریپریزنٹیشن گئی ہے ڈسٹرک ڈکوارٹر سے وہ میس گائیڈی ریپریزنٹیشن گئی ہے وہاں پہ آنریابل کیوپ جسٹس کا کوئی اس میں جو کہا کر اس کے پاس گئے اس نے اس پر ایک ایکشن کی جو ہم نے ریپریزنٹیٹیوز یہاں پہ ایک جگہ پہ ڈی سی اپس کے پیچھے ایک سو چھے کنال زمین ایک جگہ پہ کاری پورا میں کالیس کنال زمین اور یہاں کھانپورا میں ایک سو چالیس کنال زمین جو ڈسٹرک ڈکوارٹر پہ تین جگہ ہم نے دکھائی مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ ایڈمسٹیٹو معاملے ہوتے ہیں یہ ڈی سی صاحب کے کامپیٹنس میں ہے اس میں لوگوں کو گوسیہ شفا کھانا ڈائیگناسٹک سنٹر سرائے بالانی للدہ دستال کے اشتراک سے شیخ عبدالقادیر جیلانی رحمت اللہ علی کے عرص کے دن کے حوالے سے خون کے اتیے کیم کا انقاط کیا جس دوران کئی لوگوں نے اپنا خون اتیہ کیا اس دوران ذمہ داروں نے خون اتیہ کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا دیکھا ہوگا کہ یہاں پر پیرانی پیر حضرت شیخ سعید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ایام متبر کا رحمت اللہ ہے اور انشاءاللہ آج رات بر یہاں پر شبیداری بھی ہوگی اور کل انشاءاللہ فرائیڈے اور سرائیڈے کو یہاں پر ہم موی شریف کی دیدار کرنے جا رہے ہیں جسے تمام امتی مسلمہ فیضیان ہوگی انشاءاللہ اور اس سلسلے میں جو ان کے تفیض ان کے خیرات کی سبب یہاں پر گوسیہ ڈائیگناسٹک سنٹر آپ نے دیکھا ہوگا پورا سال پر یہاں پر عوامی خدمات کے لیے رمائدبہ کام کر رہا ہے اور آج کے اس موکیجن پہ ہم نے یہاں پر فری میڈیکل کیمپ پلس ڈانیشن کمپ کا بھی انہی خاط کی انشاءاللہ انہی دنوں میں ہم فری میڈیکل کیمپ کا بھی یہاں پر اعلان کرنے جائیں جو ہمارے ہمارے ایک روایتی دستور ہے یہاں پہ جو ہم لوگوں کو یہاں پر اوپی ڈیجز میں مائرین ڈاکٹر ہارٹ ارکوڈیل کے ہیں اپتمالوجی کے ہیں اور اور فیزیشن ہے اور گینیکولوجسٹی بغیرہ جو بھی ہیں وہ یہاں پر لوگوں کو اُس دن شمال کشمیر دو بیون کنزر میں موجود شیوی مندر میں آج خصوصی پوجا کی گئی اس منقضہ پروگرام میں کئی سرکردہ پجاریوں اور سنتوں نے شرکت کی اس موقع پر کشمیر پندیت برادری اور یہاں مقامی مسلم برادری کے لوگ بھی موجود رہے اس موقع پر وہاں آئے ہوئے کشمیر پندیت برادری کے لوگوں نے کہا کہ یہاں مقامی مسلمانوں اور سرکار کی مدد کے ساتھ ہی ایسے پروگرام منقض ہوتے ہیں موسیقی تو وہ دیکھ کے جو ہے ہمارے ہری دوار سے جو سوامی رام جی کے شششہ ہیں ان کے مند میں بڑی بڑی بیعکلتا تھی یہاں آنے کی تو اس اندرب میں ہی ہم نے آج کی بھی پوجا رکھی ہے کہ وہاں سے جو باہر سے کہیں پونا سے آئے ہیں کہیں حری دوار سے آئے ہیں جو بھی بہت جگہ سے آئے ہیں ہم بھی یہاں کشمیر سے وبین جگہوں سے آئے ہیں جیسے آپ بارہ ملا سے آئے ہیں کوئی سری نگر سے آئے ہیں تو آج یہاں ایک پوجا رکھی ہے جو رام جی کی پوجا ہے تو ماحول اچھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے مجھے نام گولام اسوار بھاٹا ہے میں نمبردار دبیوان ہوں آج جو انہوں نے پوجا پا رکھا ہے بردے آف سوامی جی اسے پاتا چلتا ہے کہ یہاں کتنا بائیچارہ ہے اور پورے کشپیر میں بائیچارے کا ایک اور بڑھاوہ ملتا ہے یہاں پہ جو بار سے بھی آئے ہیں بندید لوگ انہوں نے بھی دیکھا ہے نظرین صاحب پہر کے اردو خبرنامی میں آج میرے ساتھ اتنا ہی ہیں اپنے میز بان زہول اللہ بھی کو دیجئے اجازت مزید خبر اور اپڈیٹس کے لئے آپ دیکھتے رہیے گلستانیس